علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم پھونک کر کے رکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علماء کو جو نصیتیں کی اس میں ایک نصیت کی آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیئے تو لوگ فرائد چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائد چھوڑ دیئے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروح تنزیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مکروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیثیں زمانی یادتی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ وضا کتا ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرلوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان ٹھولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں گئی کدھر خیر جب جہاز شرن لگا تو واسطہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا تو میں نے چپ کے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں کہا ہاں کہا کیوں پھینکی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں کو بھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لئے اشرفیاں قربان کرتے اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لئے اور ہم ٹگے کے لئے چائے کی پیالی کے لئے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علامہ کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور با مراد ہوئے اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے اللہ کی تقدیس کے گیت گائے لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اس پر اسے کوئی خارج سے گوائی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس پر گوا ہے اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکرہ ذرہ اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو انسان غور کرے تدبر کرے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندنہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی مرض کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کام مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آکتیجر نہیں مل رہی مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوئے ادھر سے تنکہ اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لئے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دوں گا کبھی ہمیں یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر ہوئی بل نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابڑا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنے جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود نہ سپاس ہے نہ شکر گزار ہے تو کہا اس کے لئے کوئی اس کو خارج سے دلیلیں نہیں چاہیے انسان اگر اپنے پر غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں میں واس کر رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے وہ جانتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ظَالِكَ لَشَهِيدٍ اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے آج وقت ہے اپنا رب تر رب سے جوڑ لیں اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اس کی کرم نوازیوں کا میں برس رہا ہے یہ موسمِ نور ہے نا ایک نیکی کرو ستر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے رکھ کے پوچھا کہا بابا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے بھوک کی شدت ہے کیا ماجرہ ہے کہا نا بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں کہا پھر کیوں کھڑے ہو وہ مجذوب تھا کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے وہ تو کہتا ہے لے آئے انہیں میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کرتا ہوں لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں ایسا پیار ہو گیا ہے دنیا سے میری بات ہی نہیں سمجھتے میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں میاں یہ دنیا آرہی ہے لیکن یہ مجھے گھول گھول کے دیکھتے ہیں مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے لے آئے میری چوکھٹ پہ ابھی ماف کر دوں گا ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں خیر وہ چلا گیا اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا تو وہ پھر رو گیا کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج بھی میرا کل والا مسئلہ ہے کہا آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلاح کروا دیں تو کہا آج پھر کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانکا کے دو دروازے ہیں اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکا کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکا کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر تو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیادت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا ذات نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کے تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاہتی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھا دیا تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں جس قالین پہ زمانے کو ناس تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے وہ نے مجھے حکم دیا اے ابو ذر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ کیا کھڑ گئے تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکی ہماری روحانی زندگی بھی تلخ اور کئی کئی مصیبتیں یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کرزہ اٹھا کے بھی کرتے اگر یہ یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے شریک کیا کہیں گے تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں ہیں آپ اپنی جان بھی واردیں بھلا شریک راضی رہ سکتا ہے تو وہ تو راضی رہ گئے ہی نہیں تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے زندگی سوکھی کریں جو اللہ کا حکم ہے جو اس کے رسول کا حکم ہے بس اس کو ہی فالو کریں تو کہا اے ابو زر اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا کوئی کچھ بھی کہتا رہے تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اشارت فرمایا کہ اے ابو زر کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا کرو کسرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِنْ تَحْتَ الْعَرْش عرشِ الٰہی کے نیچے ایک خزانہ ہے یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں لا حولہ ولا قوتہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ننانویں بیماریوں کا علاج ہے کتنی بیماریوں کا ننانویں بیماریوں کا ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانہ سا خوف پیدا ہو جائے تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں بُرے خیال آتے ہیں تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ساڑھے چار سو مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھیں اور سات دن تک مسلسل پڑھیں ناغہ نہ کریں مغرب کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے تو یہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے حضرت ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے اسلام امن کا دائی ہے اور امن کے فروغ کے لیے کوشہ ہے اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے اس لیے سلامتی کے لیے امن عالم کے لیے انسانوں کو باہم محبت الفت ضعفت کا سبق پڑھانے کے لیے جتنی کوشیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کی ہیں اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گئے انسانوں کو قتل کرنا انسانوں کی تظلیل کرنا انسانوں کی تنقیز کرنا یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے تو اسلام کی تاریخ غوشن ہے ناغذیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناغذیر تھا تو اس میں زیادہ زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے بچوں کو قتل نہیں کرنا بوڑوں کو قتل نہیں کرنا خواتین کو قتل نہیں کرنا جو اپاہا جو بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا حتی کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں اللہ اکبر ان کے جو پادری ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجارنا درختوں کو بھی نہیں توڑنا کوئی لائے تو سیئے ایسا پرامن دی یہ اسلام کا دیا ہوا دین اسلام کا دیا ہوا نصاب انسانوں کو کاٹنے کے لیے حضور نہیں آئے تھے انسانوں کو جوڑنے کے لیے حضور آئے تھے لیکن آج جو دور موجود ہے آج عملا مسلمانوں کے رویہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خون خواہ درندے ہیں عراق کی جنگ کے بعد انسانوں کا جب قتل عام کیا گیا ڈیزی کٹر بمپ پھینکے گئے جو انسانوں کا خون چوس لیتے تھے اور کیا کچھ ہوا تو دنیا کے سامنے غصوائی ہوئی تو ان عالمی طاقتوں نے چاہا کہ ہم کیوں انہیں ماریں اور یہ الزام اپنے سر کیوں لیں ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کٹیں گے کٹیں گے بھی خود مریں گے بھی خود اسوا بھی خود ہوں گے ہم دنیا کے سامنے اسلام کا یہ چیرہ پیش کریں گے ہمارا میڈیا چیخ چی کے کہے گا یہ دیکھو مسلمان کر رہے ہیں اور دونوں طرح مسلمان ہوں گے یہ پھر دوسری منصوبہ بندی ہوئی اور آج وہ روب عامل ہے جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور دنیا کے سامنے یہ چرہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اسلام ہے آج ہمارا تماشا بن گیا ہے خون بھی ہمارا بہ رہا ہے زلط بھی ہماری ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے انہوں نے تماشا دیکھنا ہی تھا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے یہ چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بھیکتے بچوں کو دیکھ کر کے ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا گلا وفائے جفا نماج و حرم کو اہلِ حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چہن ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی آج گمبد خضرہ میں حضور کتنے بے چہن ہوں گے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں ان کے پاؤں دلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سروں سے چادریں اتار دی اس وقت ستانویں لاکھ لوگ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے ستانویں لاکھ لوگ اس عذیت میں پسے ہوئے ہیں اور اگر بروقت ان کی مدد نہ کی گئی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے لاکھوں لوگ تو کاٹ دیئے گئے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اب یہ اصلی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے پہلے جو داشنے کرتو تھے کہ دوسرے گروپ نے بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور ایک اسلامی ملک دوسروں کی سرپرستی کرتا ہے تو آج پوری دنیا کے اوپر سوائیوں کی درناک داستان ہم تماشا بنے ہوئے ہیں پوری زمین جنازہ بنے ہوئے ہیں حلب میں لوگ گھروں میں دفن کر رہے ہیں اپنے بچیوں کو مجھے فلوجہ کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جب قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی لوگوں نے گھروں میں سین کے اندر قبریں گود کے اپنے پیاروں کو دفن لیا جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوس رکھا ہے اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی تحقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائے بھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اے محبوب فرما دو اے لوگو تم سے میں کوئی عجر نہیں مانتا تمہارے تک پیغام حق پہنچایا تمہیں دین دیا تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے میں تمہارے تک بات پہنچائی اللہ اکبر کانوں میں انگلیاں دے لیتے عذیتیں کھڑی کرتے مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چیندیاں ناموافق حالات کے جھکڑ بچھے ہوئے کانٹے پھینکے ہوئے کورے کھدے ہوئے گڑے طائف کے بازار مکہ کی گلیاں کیا کچھ نہیں تھا لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا اس کا کوئی عجر نہیں مانتا کوئی صلاح نہیں مانتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ہاں ایک ایک چیز تم سے مانتا ہوں اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے میری اطرت سے پیار کرنا ہے میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے یہ ہے میرا تم سے مطالبہ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوس رکھا اور عجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں یہ امت کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی اپنے دین کی حفاظت ہوتی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے فرمایے لوگو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گے ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمرا نہیں ہو گیا یہ میرے رسول نے زمانت دی ہے میں اپنی امت کو لا وارس نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں انہیں کوئی راستہ نہ ملے انہیں کوئی منزل نہ ملے کہا نہیں میں تمہیں مضبوط حساب دے کے جا رہا ہوں میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لوگے تو گمرا نہیں ہوگے تو یہ امت بہتر تہتر گروہوں میں کیسے بٹ گئی یہ فرقہ فرقہ کیسے ہوگئی یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوگئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا کسی نے اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑا میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہلِ بیعت کا بغض سینے میں پلتا رہا گمرا ہوگئے اور کسی نے اہلِ بیعت کے نام کی دہائی تو دی قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمرا ہوگئے کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعتِ نبوت کا دامن ہے اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعتِ نبوت کا دامن ہے اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں کہ کبھی بھی گمرہ یہ میری دی ہوئی زمانت نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی زمانت ہے تم کبھی گمرہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاموگے کتاب کو بھی نہیں چھوڑوگے اہلِ بیعتِ نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑوگے اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا اور وہ یہ کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا اہلِ بیعت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئے تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے اس کی عملی مشق اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں آلِ پیغمبر کا کردار موجود ہے دو مارچ انیس سو پنتالیس میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہمارا ہندو سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا ممبر و محراب پر ایک بہنچال آ گیا قائد عظم کو کافر عظم کہا گیا بلکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی بلکہ قائد عظم کا نام چونکہ محمد علی ہے ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندی کو ووٹ دے دیں وہ تو سننی ہے تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا نسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندی کو بٹھایا گیا یہ ہماری تاریخ علمی ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا علامہ اقبال انیس سو اٹھتی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے لیکن انہوں نے اس نظریہ کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا حسین آمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مقالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اورات میں موجود ہے جب اس نے یہ فتوہ دیا کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں وطن خمیر ہے قومیت کی جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے سرود برسرے ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر زے مقام محمد عربیست با مصطفی برسان خیش را کے دین ہما اوز اگر با اونا رسیدی تمام بولہ بیست اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے لیکن یہ جو فتوہ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہیں اس سے سمجھ آگی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھئے کتنی خوبصورت ہے اقبال کہتا ہے کہ ملتیں اوتان سے بنتی ہوتی ہیں وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لاہب سے کیا اختلاف تھا وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا وطن بھی وہی تھا دیس بھی وہی تھا مٹی بھی وہی تھی آب و ہوا بھی وہی تھی ابو جہر سے کیا اختلاف تھا لیکن کہا گیا لکم دین و کم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں ایک طرح سکا چچا ہے اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرے طرح فارس سے آیا سلمان فارسی سینے سے لگایا کہا سلمان و منہ اہل البیت لوگو سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے اس کا نصب اور تھا اس کا رنگ اور تھا بمبئی میں قائل عظم خطاب کر رہے تھے ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا آپ دو قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں ہمارے بوجداد ایک تھے بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے انہوں نے ان کے نظریات بدل دیا وہ مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں خون تقسیم کر رہے ہیں وطن تقسیم کر رہے ہیں اس نے بڑے زورت دار لہجے میں قائل عظم سے گفتگو کی اللہ تعالی نے شخص کو بڑی بصیرتیں اتا فرمائی تھی اور اللہ تعالی دلہ شانہو نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لی ہے لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے وہ ہی نہیں سکے گا لیکن پھر اللہ تعالی نے کر کے دکھایا تو قائل عظم نے خاموشی اختیار کی کوئی جواب نہیں دیا اس کا تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا تو انہوں نے دو گھونٹ پانی لیا پھر اس کے بعد رکھ دیا اور صحافی کو جس نے اتراز کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے بڑے گرم تھے یہ لوگ پانی پیلو درہا چھنڈے ہو جاؤ وہ کہنے لگا میں کیوں ایک مسلح کا جھوٹا تو قائل عظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکیوں نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپے پہنی ہوئی تھی اس کو کہا میاں یہ پانی پیلو تو وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا اب دوبارہ قائل عظم اس ہندو صحافی کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی تو وہ خموش ہو گیا فرمایا اس کا میرا نصبی تعلق کوئی نہیں خاندانی تعلق کوئی نہیں میرا اس کا وطن کا ربط اور رشتہ کوئی نہیں لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے اور تم میرے ہم وطن ہو ہم ملک ہو ہم زبان ہو لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزار سکتی اس لیے دو قومی نظریہ پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو جاگر کیا ملک ہو ملک ہو